بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے فرحین پروین جن کا سوال ہے ساجد شاہد فہد ساہینہ حادی شہزین ان نام کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب پلیز بتائیں چنانچہ یہ جو نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے ساجد آپ نے پوچھا ہے ساجد زے کے ساتھ لیکن یہ ساجد نہیں ہوتا بلکہ اصل نام ہوتا ہے ساجد جے کے ساتھ انگلیش کے اندر اور اردو زبان میں یہ لفظ ہوتا ہے جیم کے ساتھ ساجد ساجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے والا اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھنے والا سجدہ کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا تو ساجد نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے چونکہ معنی اس کے بہت اچھے ہیں دوسرا نام اس کے ساتھ اپنے پوچھا ہے شاہد شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینے والا شہادت دینے والا شاہد نام بھی بہت اچھا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صفاتی نام ہے اس لئے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے باعث برکت نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے فہد 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 کے اصل معنی تو آتے ہیں چیتا معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے صحیح نام ہے ایک نام آپ نے اس کے ساتھ پوچھا ہے ساہینہ ساہینہ کے معنی آتے ہیں کسی سے اچھی طرح ملنا اچھی طرح سے پیش آنا تو ساہینہ نام بھی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے حادی حادی ایک تو یہ لفظ اصل میں اللہ تعالی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ہدایت دینے والا تو اس معنی کے اعتبار سے تو حادی نام رکھنا درست نہیں ہے اگر یہ نام رکھیں گے تو صرف عبدالحادی نام لگا کر رکھیں گے ہدایت دینے والے کا بندہ لیکن چونکہ حادی نام یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی ہے اور حادی کے دوسرے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا کسی کو راستہ دکھانا اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بندے کے لئے بھی درست ہے اس لئے یہ نام ہم عبدالحادی بھی رکھ سکتے ہیں اور صرف محمد حادی یا صرف حادی بھی نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے شاہ زین شاہ زین دراصل یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے ایک شاہ شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے اور زین زین کے معنی آتے ہیں زیب و زینت تو شاہ زین کے معنی ہوں گے زیب و زینت کا بادشاہ زیب و زینت والا بادشاہ شاہ زین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ جتنے بھی نام آپ نے پوچھیں تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم